ہائی بلڈ پیشر کے اوپر ہماری ٹاپک شل رہی ہے اور آج آپ کو ایک نئی بات بتاؤں گا جو آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے ہائی بلڈ پیشر سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مجھے تو کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہے پر ہارٹ کو تکلیف ہوتی ہے ہارٹ کے مسلز موٹے ہو جاتے ہیں ہارٹ کے جو مسلز موٹے ہو جاتے ہیں کو ہم لوگ کے میڈیکل بھاسہ میں بولتے ہیں لیفڈ وینٹری کلر ہائیپٹروفی اور یہ بہت نقصان کرتا ہے لانگ ٹم میں یہ ہمارا ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے اور دوسرا چیز ہے جو ہائی بلڈ پیشر سے بلوکیج بننے کا کام ہوتا ہے ہائی بلڈ پیشر کا کامپلیکیشن دیکھیں برین میں لکوا ہونے کا چانس ہے کڈنی خراب ہونے کا چانس ہے ہارٹ کے مسلز ہائیپٹروفی ہوتی ہے اور ہارٹ کی جو بلوکیج ہوتی ہے اس کو سپیڈ اپ ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں پر اس سے پہلے دیکھیں ہارٹ کو کیا نقصان ہوتا ہے اس میں دیکھیں ہمارا پریشر ہے ہنڈیٹ پینٹی میلی میٹر آف مرکری اس کا مطلب آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک سو بیس میلی میٹر مطلب بارہ سنٹی میٹر آپ کو معلوم ایک سنٹی میٹر اتتا سا ہوتا ہے تو بارہ سنٹی میٹر ہوگے اتنا مطلب ایک سو پچاس سے اوپر سنٹی میٹر مطلب ڈیڑ میٹر مطلب کیا ہو گیا جو یہ ہمارا بلڈ پریشر ہے اس کو اگر پانی کے سنگ جوڑے تو ڈیڑ میٹر کا فمارہ اوپر جائے گا مطلب اگر میں اپنی ٹیوب کو یہاں سے کار دوں اور اس میں سے ڈیڑ میٹر کے فمارہ نکلے گا اگر آپ کی ایک سو بیس پریشر ہے تو تو آپ سمجھانے کتنی پریشر ہے اس کے اندر اور وہ پریشر رہتا ہے تب ہی بلڈ کو پورے باڈی تک فلو کر آیا جاتا ہے تو یہ ایک سو بیس پریشر ہے اگر کوئی کا ایک سو پچاس رہتا ہے تو کیا ہوگا سمجھ میں آ رہا ہے اس کی دو میٹر کی وہ بنے گی ہائٹ اور یہ ہائی بلڈ پریشر ہونے سے ہارٹ کو کیا تکلیف ہے دیکھیں ہارٹ کا کام ہے ہارٹ کا جو لیفٹ وینٹریکل ہے جو ہارٹ کا مین چمبر ہے اس کو پمپ کر کے بلڈ کو ڈالنا ہے ٹیوب کے اندر پورے باڈی کو بھیجنا ہے تو اگر ایک سو بیس پریشر ہے تو اس کو ایک سو اکیس کی پریشر بنانی پڑے گی تب ہی جا کے بلڈ میں ٹرانسفر کرے گا اگر آپ نے ایک سو پچاس کر دیا تو ہارٹ کو پھر ایک سو پچاس کے جگہ ایک سو اکیون بنانا پڑے گا تب جا کے اس پر ٹرانسفر کر پائے گا اور آپ کو معلوم ہے ہارٹ ایک دن میں کتے بار پمپ کرتا ہے ایک منٹ میں بہتر بار تو ایک گھنٹے میں بہتر انٹو سار چارہ جار تین سو بار اور چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ بار پمپ کرتی ہے تو ایک لاکھ بار جگہ دے ہارٹ کو ہم بولتے ہیں ایکسٹرہ پمپ کرو ایکسٹرہ جوڑ لگاؤ ایکسٹرہ جوڑ لگاؤ ایکسٹرہ جوڑ لگاؤ تو کیا ہوگا ہارٹ کے مسلس ہائپرٹروفی ہو جائے گے موٹے ہو جائیں گے اس کو کیسے اور سمجھاتا ہوں میں ایک آدمی جیم سے آیا اور میرے پاس ایسے ہی ملنے آیا تھا تو میں اس کا مسلس دیکھا کافی موٹے موٹے میں بولا آپ جیم سے آئے ہو کیا آپ نے میرے کوئی جیم میں دیکھا تھا میں بولا نہیں تمہارے مسلس بتا رہے تم جیم جاتے ہو میں بولا ایسے کیسے میں بولا ہر دن جب مسلس کو آپ ایکسرسائز کر رہا ہوگے تو مسلس کے ماسٹ موٹے نہیں ہوں گے یہی ہوتا ہے ہارٹ کو اگر ایک لاکھ بار ہر دن آپ پریشر دوگے جوڑ کام کروا ہوگے تو دیرے دیرے ہارٹ کے مسلس موٹے ہو جاتے ہیں اور اس کو بولتے لیں ventricular hypertrophy اس سے ہارٹ فیلئر ہوتی آگے جا کے اور blockage بھی اس میں بہت مدد کرتی ہے اگر ہارٹ کی بیماری کوئی کو ہے تو یاد رکھے گا آپ کو پتا نہیں چل رہا ہے پر آپ کے ہارٹ کو continuous نقصان کر رہا ہے ایک لاکھ بار ہارٹ کو مسلس کو pump کرنا پڑ رہا ہے اور وہ مسلس دیرے دیرے ہائپٹروفی ہو جاتی ہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا آپ کو اور یاد رکھے گا اگر 120 پریشر کے لئے ہماری ٹیوب بنی ہے اس میں 140 کا دھکا ماریں گے 150 کا دھکا ماریں گے تو ڈیمیج ہوگا اور وہ جو ٹیوب اندر سے ڈیمیج ہوگا وہیں پہ کولیسٹرول جا کے جمعے گا اس سے ہارٹ کی بیماری بنے گی تو یاد رکھے گا ہائی بلڈ پریشر سے ہارٹ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے ایک تو لیب ونٹیکل ہائپٹروفی ہارٹ فیلیر ہوتا ہے دوسرا بلوکیج بنتی ہے اور جس سے ہارٹ ایڈیک ہوتا ہے تو یہ دونوں کو دھیان رکھے گا برین کی بات اور کیڈنی کی بات میں پیچھے کبھی اور کرنے والا ہوں پر آج کے دن آپ کو یہ بات بتا دیا ہوں بلڈ پریشر ہائی رکھے گا نہیں آپ کو چاہے کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو آپ کو لگتا ہے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پر ہارٹ کو کنٹینیوس پریشر ڈال رہے ہو آپ اور وہ ہارٹ کی بیماری بڑھتے جا رہی ہے اس بات کا دھیان رکھے دوستوں میرا نام ڈاکٹر بیمال چھا جڑ ہے آپ کو معلوم ہے میں ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں ہمیں کبھی بھی کوئی کو کنسلٹ کرنا ہو تو آپ ہمارے ویب سائٹ ساول ڈاٹ کم میں جا کے آپ آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور ہماری سینٹر پورے انڈیا بھر میں سو جگے ہیں اور وہاں پہ آپ جا کے اس کا ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں تینکیو سو مچ ملتے ہیں پھر سے دوستوں آپ کو معلوم ہے ساول میں ہم لوگ ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بینا آپریشن کے بینا بائی پاسج بینا انجیو پلاسٹیک ہے اور سیم چیز ہو رہا ہے ہڈیوں میں جتنے بھی جوائنٹ ریپلیسمنٹس ہو رہے ہیں جس کو نی ریپلیسمنٹ ان کو روکنے کے لئے ہم نے ساول اورتھو کیر کر کے ایک نیا سنگستہ کھولا ہے جتے بھی لوگوں کو بولا گیا گھٹنا بدلو ان کو ہم لوگ گھٹنا بدلنے سے روکتے ہیں اور ان کو ہم ٹھیک کر کے دیتے ہیں کہ ان کو گھٹنا بدلنے کی جرورت نہ ہو